بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین جنون یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستوں کہا جاتا ہے کہ زندگی میں سب سے زیادہ مزا اس کام کو کرنے میں آتا ہے جس کے بارے میں سب بولتے ہوں کہ یہ ناممکن ہے اور اسے کوئی نہیں کر پائے گا لیکن ایسا ہی کر دکھایا اس لڑکے نے وہ لڑکا جس نے پہلی مرتبہ جب فٹبال ہاتھ میں لی تھی تو وہ تب صرف پانچ برز کا تھا وہ عام بچوں کے مقابلے میں قد میں ذرا چھوٹا تھا ڈاکٹر سے معاینہ کروانے پر پتا چلا کہ اسے گروت ہارمون کی کمی ہے جس کے باعث اس کا قد بہت اچھا نہیں ہو سکے گا لیکن وہ لڑکا اپنی دھن کا پکا تھا وہ فٹبال کھیلتا رہا تیرہ سال کی عمر میں وہ بارسلونہ میں شامل ہونے کے لیے اسپین منتقل ہو گیا سترہ سال کی عمر میں مسابقتی آغاز کیا لیکن کریئر کی ابتدا میں ہی سیریس انجری کا شکار ہو گیا مگر وہ لڑکا لگا رہا پریکٹس کرتا رہا اور تین سالوں میں خود کو کلپ کے مستقل کھلاڑیوں میں شامل کر لیا دنیا آج اس لڑکے کو میسی کے نام سے جانتی ہے وہ دنیا کے بہترین فٹبالرز میں دوسرے نمبر پر آتا ہے اس انسان نے اپنی زندگی میں بہت سے ریکارڈز توڑے اور بہت سے نئے ریکارڈز بنائے ہیں یہ گولڈن بال جو کسی بھی فٹبالر کو ایک بھی مل جائے تو وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تصور کی جاتی ہے میسی کے پاس یہ چھے گولڈن بالز موجود ہیں جو ایک ورڈ ریکارڈ ہیں اتنی گولڈن بالز کسی فٹبالر کے پاس نہیں ہیں اس کے علاوہ میسی کے پاس چھے گولڈن شوز بھی ہیں جو دنیا میں کسی اور کھلاڑی کے پاس نہیں ہیں اور یہ بھی ایک ورڈ ریکارڈ ہے میسی فیفا پلیئر آف دیئر کا ایوارڈ چھے بار جیت چکا ہے ایک سال میں چھانوے گول مارنے کا ریکارڈ بھی اسی شخص کے پاس ہے جسے بنے ہوئے نو سال ہو گئے لیکن آج تک کوئی بھی اس کا یہ ریکارڈ نہیں توڑ سکا میسی نے آج تک چوون ہیٹرکز بنائی ہیں اور صرف تین ہی ہیٹرکز بنا کر یہ اس میں بھی ورڈ ریکارڈ بنا ڈالے گا اس کے علاوہ میسی نے اپنی زندگی میں اتنے ریکارڈز بنائے ہیں اور اتنے ریکارڈز تھوڑے ہیں کہ اگر ان کا ذکر کرنا شروع کیا جائے تو یہ ویڈیو طویل ترین ہوتی چلی جائے گی اگر میسی کو دنیا کا کامیاب ترین فٹبالر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا دنیا میں کہیں بھی فٹبال کا ذکر ہو اور میسی کا نام نہ آئے ایسا ممکن ہی نہیں کیونکہ آج یہ نام اتنا بڑا بن چکا ہے ارجنٹینہ میں کسی بھی نئے پیدا ہونے والے بچے کا نام میسی رکھنے پر پابندی ہے جس کی وجہ میسی کی بے انتہا فین فالوینگ ہے لوگوں میں میسی اس قدر مشہور ہوا کہ لوگ اپنے بچوں کا نام میسی ہی رکھنے لگے اور وہاں میسی نام کے لاکھوں بچے ریجسٹر ہونے لگے جس کی وجہ سے وہاں کی گورنمنٹ کو اس نام پر ہی پابندی لگانی پڑی تو دوستوں میسی نے اتنا بڑا نام رات و رات نہیں بنایا بدقسمت ہی یہ ہے کہ لوگوں کو صرف کامیابی دکھائی دیتی ہے اس کامیابی کو پانے کے لیے کتنا درد سہا گیا کتنا پسینہ بہایا گیا کتنی محنت کی گئی یہ کوئی نہیں جانتا آج میسی اتنا کامیاب اتنا شارپ اور اتنا تیز ہونے کے باوجود بھی وہ گراؤنڈ میں پریکٹس کے لیے سب سے پہلے آتا ہے اور سب سے آخر میں جاتا ہے آج میسی اس سے کئی گناہ زیادہ محنت کرتا ہے جتنی وہ آج سے دس سال پہلے کیا کرتا تھا میسی کا نام وقت کے ساتھ ساتھ اس لیے بڑا بنتا گیا کیونکہ اس نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی محنت کو ڈبل کر دیا کہتے ہیں کہ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو خود کی خامیوں پر نہیں بلکہ خود کی خوبیوں پر فوکس کرو اور انہیں بہتر بناو میسی میں گروت ہارمونز کی کمی کی وجہ سے اس کا قد چھوٹا رہ گیا باقی کھلاریوں کے مقابلے میں اس کی ٹانگوں بازوں اور جسم کی لمبائی کم ہے مگر پھر بھی میسی ہی نمبر ون کہلاتا ہے تو دوستوں یہ سارا محنت جنون لگن اور پریکٹس کا کمال ہے میسی نے خود ایک بار انٹرویو میں کہا تھا کہ میں ہمیشہ اور زیادہ بہتر کرنے کی کوشش میں رہتا ہوں زیادہ محنت کرتا ہوں میں اپنی کمیاں خامیاں خود دیکھتا ہوں اور خود انہیں درست بھی کرتا ہوں خود کو شاباش بھی میں خود ہی دیتا ہوں کیونکہ کوئی بھی آپ کو آگے زندگی میں بڑھنے میں مدد نہیں کر سکتا جب تک آپ خود کو آگے پشت نہیں کرو گے بڑا کرنا چاہتے ہو تو محنت کرنا شروع کر دو یہ محنت آپ کو دوسروں سے مختلف کر دے گی جتنی آپ محنت کرو گے اتنی ہی زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کامیاب ہوگے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے